اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھوی جماعت مضمون ریاضی کا دسویں سبق بینک اور مفرس سوچ اس سبق میں مشکی سوالات چالیس کے سوالات سمجھیں گے اس مشکی سیٹ کا یہ دوسرا پارٹ ہے اسی طرح اس سبق کا یہ تیسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو سمجھے ہیں آئیے تیسرا سوال دیکھتے ہیں شریقانت نے پنچسی ہزار روپیے سات فیصدی فی سال کی شرح سے دھائی سال کے لیے بچت بینک میں جمع کیے تو اسے مدت پوری ہونے پر کتنا مفرس سود ملے گا سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے ہم وہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر پنچسی ہزار روپیے شریقانت نے بینک میں جمع کیا یعنی اصل ذرہ پنچسی ہزار روپیے سات فیصدی فی سال کی شرح سے یعنی شرح ہے سات فیصدی فی سال اسی طرح دھائی سال کے لیے جمع کیا یعنی مدت ہے دھائی سال دھائی کو ہم یہاں دو آشر یا پانچ سال لکھ دیں گے تاکہ سوال حل کرنے میں آسانی ہو تو اسے مدت پوری ہونے پر کتنا مفرس سود ملے گا یعنی یہاں پر ہمیں مفرس سود معلوم کرنا ہے آئیے اسے حل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں سود برابر ہوتا ہے علیف ضرف شین ضرب میم یعنی اصل ضر ضرف شرح ضرب مدت بٹے سو یہاں پر دی گئی قیمتیں ہم لکھ دیتے ہیں سود برابر ہوں گا اصل ضر پنچسی ہزار ضرب شرح سات اسی طرح مدت ہے دھائی یعنی دو آشر یا پانچ سال نصب نمہ میں سو یہاں پر پنچسی ہزار کے آخر کے دو سیفر اور سو کے آخر کے دو سیفر یہ دونوں کاٹ دیں گے اسی طرح سے اب ہمارے پاس باقی بچہ ہے آٹھ سو پچاس ضرب سات ضرب دو آشر یا پانچ یہاں پر ہم آٹھ سو پچاس ضرب سات ضرب دو آشر یا پانچ ان کی ضرب کرتے ہیں تو جواب آتا ہے چودہ ہزار آٹھ سو پنچیتر یعنی یہاں پر شریکانت کو مدت پوری ہونے پر چودہ ہزار آٹھ سو پچاس روپیے سود ملے گا اس طرح سے یہ سوال حل کریں گے چوتھا سوال سود کی کسی شرح سے پانچ ہزار روپے اصل ضر کا چار سال مدت پر بارہ سو روپیے سود ہوتا ہے تو اسی شرح سے اسی مدت کے لیے پانچ ہزار روپیے اصل ضر کا کتنا سود ہوگا یہاں پر جو دیا ہوا ہے پہلے ہم وہ لکھ دیتے ہیں سود کی کسی شرح سے یعنی ابھی شرح معلوم نہیں ہے پانچ ہزار روپیے اصل ضر کا یعنی اصل ضر پانچ ہزار روپیے ہے اسی طرح چار سال مدت پر یعنی مدت چار سال ہے بارہ سو روپیے سود ہوتا ہے یعنی سود ہے بارہ سو روپیے تو اسی شرعہ سے یعنی یہی شرعہ جو پانچ ہزار روپیے کے لیے تھی اسی مدد کے لیے یعنی وہی مدد چار سال پندرہ ہزار روپیے اصل ذر کا سود کتنا ہوں گا یعنی ہمیں یہاں پر پندرہ ہزار روپیے اصل ذر کا سود معلوم کرنا ہے اب دیکھئے یہاں پر شرعہ اور مدد دونوں کے لیے ایک ہے اگر پانچ ہزار روپیے لیتے ہیں تو مدد اور شرعہ اتنی ہی ہیں جتنی ہم پندرہ ہزار روپیے لیں گے یعنی ہم نے اس سے پہلے سمجھے تھے کہ مدت اور شرعہ مستقل ہو تو سود برائے راست اصل ذرکے نزبت میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم پندرہ ہزار روپیے اصل ذرکہ سود معلوم کرنے کے لیے اسے سب سے پہلے فرض کر لیتے ہیں پندرہ ہزار روپیے اصل ذرکہ سود ہے ایکس روپیے اب ہمیں یہاں پر جو نزبت کا استعمال کرنا ہے تو سوال میں جو معلومات دی ہوئی ہے جیسا یہاں پر دیا ہوا ہے پانچ ہزار روپیے اصل ذرکہ سود بارہ سو روپیے یعنی پانچ ہزار روپیے اصل ذرکہ سود بارہ سو تو اب یہاں پر ہم اسے نزبت میں لکھ دیتے ہیں کس طرح لکھیں گے دیکھئے پانچ ہزار روپیے اصل ذرکہ سود بارہ سو روپیے تو اسے ہمیں بارہ سو بٹے پانچ ہزار اس طرح لکھیں گے یہ برابر ہوں گا ایکس روپیے سود کس کا پندرہ ہزار روپیے کا یعنی ایکس بٹے پندرہ ہزار اب یہاں پر اسے ہم حل کر لیتے ہیں اس کی ہم ترچی ضرب کریں گے یعنی پانچ ہزار ضرب ایکس یہ برابر ہوں گا ایک ہزار دو سو ضرب پندرہ ہزار ایکس کی قیمت معلوم کرنا ہے ایکس کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں پندرہ ہزار ضرب ایک ہزار دو سو یہاں پر پانچ ہزار ترفین میں بائیں جانب ضرب کے ساتھ ہے ترفین کی دائیں جانب آنے پر نصب نمہ یعنی تقسیم میں آ جائے گے اب یہاں پر ہم نصب نمہ کے تین سیفر اور پندرہ ہزار جو شمار کنندہ میں ہیں اس کے تین سیفر کارڈ دیتے ہیں اب یہاں پر نصب نمہ میں پانچ بچہ ہم یہ پانچ سے پندرہ کو تقسیم کر دیتے ہیں پانچ ایکہ پانچ پانچتیا پندرہ اب یہاں پر ہمارے پاس تین ضرب ایک ہزار دو سو بچہ ہے تین ضرب ایک ہزار دو سو یعنی بارہ تیا 36 اور دو سیفر تین ہزار چھے سو یہاں پر ایکس کی قیمت آئی تین ہزار چھے سو ایکس کیا فرض کیے تھے ہم نے پندرہ ہزار روپیے اصل ذر کا سوت تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے سوت تین ہزار چھے سو روپیے ہے اس طرح سے یہ چوتھا سوال حل کرنا ہے آئیے پانچوہ سوال دیکھتے ہیں پنکج نے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے دس فی صدی فی سال کی شرح سے دو سال کے لئے بینک میں امانت رکھے تو انہیں اس مدت کے بعد کتنی رقم ملیں گی اب یہاں پر جو دیا ہوا ہے سب سے پہلے وہ لکھ دیں گے پنکج نے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیے بینک میں رکھے یعنی یہاں پر اصل ذر ایک لاکھ پچاس ہزار روپیے ہے دس فی صدی فی سال کی شرح سے یعنی یہاں پر شرح دس فی صدی فی سال ہے دو سال کے لئے رکھے یعنی مدت دو سال ہے تو انہیں اس مدت کے بعد کتنی رقم ملیں گی یعنی ہمیں یہاں پر جو معلوم کرنا ہے وہ کل ذر معلوم کرنا ہے کل ذر معلوم کرنے کے لیے سود کا معلوم ہونا ضروری ہے اس لیے ہم سود بھی معلوم کریں گے آئیے اسے حل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سود معلوم کریں گے سود برابر ہوتا ہے اصل ذر ذرب شرع ذرب مدت بٹے سو اصل ذر دیا ہوا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ذرب شرع ہے دس اور مدت دی ہوئی ہے دو بٹے سو اب یہاں پر شمار کنندہ اور نصب نمہ کے دو سیفر کٹ گئے اب یہاں پر ہمارے پاس واقعی بچہ ہے ایک ہزار پانچ سو ذرب دس دنی بیس اسے ہم بیس لکھ دیتے یہاں پر ایک ہزار پانچ سو ذرب بیس ان کی ذرب کرنے پر یہ ہوں گا تیس ہزار اب یہاں پر صرف سود معلوم ہوا ہے لیکن ہمیں کل ذر معلوم کرنا ہے یعنی مدت کے بعد ملنے والی رقم کل ذر برابر ہوتا ہے اصل ذر جمع سود اصل ذر تھا ایک لاکھ پچاس ہزار جمع سود آیا تیس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار جمع تیس ہزار یہ ہوں گا ایک لاکھ اسی ہزار تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سال مدت کے بعد پنکچ کو ملنے والی رقم ایک لاکھ اسی ہزار روپیے ہوگی یا پنکچ کو ایک لاکھ اسی ہزار روپیے ملے گے تو اس طرح سے یہاں پر یہ مشکی سیٹ مکمل ہوئی انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم مشکی سیٹ اکتالیس کے سوالات سمجھیں گے اللہ حافظ